بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ہم سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور آج ہم دس فاں لیسن نمبر دس ہے لیسن نمبر ٹین اور آج ہم بات کریں گے فیوچر کنٹینس ٹینس ٹھیک ہے پریزنٹ کے سارے ہم کر چکے ہیں چاروں ٹینس پریزنٹ سیمپل پریزنٹ کنٹینس پریزنٹ پوفیٹ پریزنٹ پوفیٹ کنٹینس اس کے بعد ہم نے فیوچر انڈیفنیٹ کی ہے یہ فیوچر سیمپل سو فیوچر کا یہ دوسرا ٹینس ہے فیوچر کنٹینس ٹینس تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ فیوچر مینز کہ ہم آنے والے وقت بھی بات کر رہے ہیں and کنٹینس ٹینس مینز کنٹینس مینز کے جاری ہے آنے والا وقت ہے اور جاری کیا وقت بھی اس میں استعمال ہوتا ہے اور عام طور پر یہ استعمال ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو کام ہونے والا ہو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کوئی کام اور جو فیوچر میں آپ کریں گے ٹھیک ہے اگلے ہفتے میں لاہور جا رہا ہوں گا so this will be the future کنٹینس ٹینس اب میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا ہوں گا چونکہ فرمولاز آپ کافی سیخ چکے ہیں پہلے تو اگر آپ نے پرانے لیکچرز اچھے طریقے سے دیکھ لیے تو یہ آپ کو فوری طور پر سمجھا جائیں گے for that reason ابھی جو ہمارے آگے والے لیکچرز ہوں گے وہ تھوڑا سا شارٹ ہوں گے اب اس میں اپنے دو چیزیں یہاں تک نہیں ہیں اسی طرح جیسے آپ نے future indefinite میں دیکھا تھا کہ i اور we کے ساتھ ہم نے shall لگایا تھا باقی سب کے ساتھ will لگایا تھا تو یہاں پہ i اور we یعنی i اور we اگر یہ سبجیکٹ کی جگہ پہ ہوں گے تو اس کے بعد shall be base verb ing اور object آ جائے گا ٹھیک ہے examples میں آپ کو بتاؤں گا جیسے we shall be attending the seminar at 10 a.m we that is the subject shall be attending یہ آپ کا verb ہے the seminar this is the object at 10 a.m ٹھیک ہے اگلی example he she it you they تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں shall کے بجائے ہم یعنی shall be کے بجائے ہم will بھی لگا دیں گے she will be watching tv at 8 p.m negative میں ہم نے کیا کرنا ہے negative میں shall not be آ جائے گا shan't بھی کہہ سکتے ہیں short form میں لیکن shall not be اس میں آ جائے گا i shall not be sleeping at midnight ٹھیک ہے اور اسی طرح they will not be playing cricket in the morning then interrogative sentences جو آپ پہ سوال یہ جملے ہیں تو اس میں آپ کا shall subject be base verb i endure object اس میں آ جائے گا اور آگے question mark آپ نے لازمی add کرنا ہے shall we be preparing dinner at 7 p.m he she it you دے کے ساتھ will لگے گا تو will جملے کے شروع میں آ جائے گا will اس کے بعد subject اس کے بعد be then 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 she be attending the meeting ٹھیک ہے then there are interrogative questions with question words interrogative sentences سوال یہ جملے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سوال یہ جملے ہیں shall سارے سارے question words یعنی ان سے ہم سوال پوچھتے ہیں تو اس کا بھی اسی طرح ہے کہ سب سے پہلے question word that will be at the beginning of the sentence پھر آپ shall آ جائے گا یعنی are you we اگر اس subject ہے اور اگر he she it you they وغیرہ ہے تو will آ جائے گا and in this way like the examples like as well as the positive sentences are there i shall be reading a book at 9 p.m we shall be visiting our grandparents this weekend he will be completing his assignment tomorrow she will be traveling to islamabad by train they will be playing chess in the evening and i shall not be watching tv at this hour یہ negative بانگے خود ان کو پڑھ لیں آرام سے بیشک ویڈیو stop کر کے اور ان کو پڑھ لیں یعنی اس میں basically اپنے یاد رکھنا ہے کہ shall or will کے بعد not be ing form اور اس کے بعد آپ انٹروگیٹیو کوششن آپ کے ساتھ آرہے تو why shall i be completing this task loan when shall we be starting our journey where will be staying تو یہ سارے complete ہو جائیں گے تو then اس میں یہ افسار آ جائیں گے and اس میں the explanation اس کو بے شک shall or will be ٹھیک ہے یہ clarity کے لیے ہاں ایک اس میں important چیز یہ جو spoken میں فام ہوتی ہے اس میں عموما آپ کا will ہی لگتا ہے یعنی جو پرانی grammar ہیں یا traditional grammar اس میں یہ ہے i and we shall shall but will will use can i will be there it's quite correct ضرور نہیں کہ i shall be he and secondly جب آپ spoken فام میں بولتے ہیں تو اس میں ill کی آئی گی ill i'll be there he'll be there she'll be there یعنی اسے پتہ نہیں چلتا کہ آپ shall کہ آئے رہے ہیں یا will کہہ رہے ہیں تو چلیں چینل سبسکرائب کر لیں and share بھی کر دیجئے گا تو یہ آپ کا future continuous strength بھی مکمل ہو چکا ہے پریکٹس کریں جو چیس سمجھ نہیں پوچھ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ